ہی گائیس کیسے ہیں آپ سب لوگ سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل میں تو گائیس آج کی ویڈیو کے تھرو میں آپ سبی لوگوں کو میچ پریویو دوں گا کل کے میچ کے لیے جو کی ہوگا جمشید پور ایف سی اور چننین ایف سی کے بیچ میں تو میچ پریویو میں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فٹا فٹ سے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو دونوں ہی ٹیمز کے possible لائن اپ کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے پلئر بیٹلز کے بارے میں اور لاشٹ میں میں آپ کو اپنے پریڈکشنز دوں گا تو پریڈکشن ٹائم پر صرف میں ہی اپنے پریڈکشنز نہیں دوں گا آپ نیچے کمنٹ باکس میں اپنے پریڈکشنز ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پریڈکشنز صحیح ہوئے سکور لائن کے ساتھ کیونکہ آپ کو اپنے پریڈکشنز کے ساتھ صحیح میں سکور لائن بھی ڈالنی پڑے گی تو میں آپ لوگوں کو شاؤٹ آؤٹ دوں گا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تو نیچے کمنٹ باکس میں صحیح پریڈکشنز ڈالے سکور لائن کے ساتھ اور مجھ سے مفت کا شاؤٹ آؤٹ لے جائیں تو گائیز اب شروع کرتے ہیں تو پوسیبل لائن اپ سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے کہیں انٹرویو میں پڑھا کہ جو چننین ایف سی کے نئے کوچ ہے کسابہ لازلو وہ زیادہ چینجز کرنے کی سوچ نہیں رہے ہیں اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ لاسٹ سیزن کی جو چننین ایف سی تھی وہ کافی زیادہ اچھی ٹیم بن گئی تھی فائنلز تک تو اگر میں بھی کسابہ کی جگہ ہوتا تو میں بھی زیادہ چینجز کرنے کی کوشش نہیں کرتا میں اسی سٹرونگ ٹیم کو اور زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کرتا تو میرے ساتھ سے چننین ایف سی کے کوچ کسابہ لازلو کچھ اس پرکار کا فرمیشن یوز کریں گے اور ان ان پلیئرز کو کھلوائیں گے تو آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ گول کیپر ہے وشال کیت سب سے پہلے میں نے آپ کو فرمیشن بتانا بھول گیا تو یہ فور ٹو ٹری وان کا فرمیشن ہے تو اب شروع کرتے ہیں تو گول کیپنگ ڈپارٹمنٹ میں وشال کیت رائٹ بیک ایڈوین وانسپول لیفٹ بیک جیری دو سینٹر بیکس ہوں گے ای سی پووچ اور ایلیس سابیا اس کے بعد دو دیفنسیو مٹفیلڈر ہے انیرو تھاپا اور میمو اٹیکنگ مٹفیلڈ میں ہے رفائل کریولیرو پھر رائٹ ونگر ہے تھوئی سنگھ لیفٹ ونگر ہے چانگٹے اور سینٹر فورڈ ہے اسما تو گئیس میرے حساب سے چننین ایف سی کے کوچ کسابا اسی فورمیشن کو اسی لائن اپ کو اور انی پلیس کو یوز کرنے والے ہیں اپنے ہیرو انڈین سوپر لیگ کے پہلے میچ میں اب گئیس بات کریں گے جمشید پور ایف سی کے فورمیشن کی تو مجھے لگتا ہے کہ اوون کوئل بھی اپنے فیوریٹ اپنے پریفرڈ فورمیشن 4-2-3-1 کو ہی یوز کریں گے گولکیپر ہوں گے پون کمار رائٹ بیک نرندر گہلوت لیفٹ بیک رکی دو سنٹر بیکس ہوں گے جوینر لورینکو اور پیٹر ہارٹلے دو دیفنسیو مٹفیلڈر ہوں گے امرجیت سنگھ کیاام اور اویٹر مونروی تو اویٹر مونروی کا رول ایک دیپ لائنگ پلی میکر کا ہوگا پھر اٹیکنگ مٹفیلڈ میں ہے آلکس لیما رائٹ ونگر جاکی چاند سنگھ لیفٹ ونگر نیکولاس اور سنٹر فورڈ ہوں گے نیریوس والکسس تو گئیز یہ ہے جمشید پورے ایف سی کا پوسیبل فرمیشن کل کے میچ کے لیے اب گئیز بات کریں گے پلیئر بیٹلز کی تو سب سے پہلا بیٹل ہو سکتا ہے اسما کا پیٹر ہارٹلے سے تو گئیز یہ بیٹل بہت زیادہ انٹریگنگ ہو جاتا ہے اس ایک پیسز کے دوران کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پیٹر ہارٹلے ہی مارک کریں گے اسما کو تو دیکھنے میں مزا آئے گا کہ کیا اسما بیٹ کر پائیں گے پیٹر ہارٹلے کو یا پھر پیٹر ہارٹلے روک دیں گے اسما کو اگلا بیٹل گئیز ایک میڈفیلڈ بیٹل ہو سکتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے ایلکس لیما اور میمو کو مجھے لگتا ہے کہ کسابہ لازلو جو کی چنین کے کوچ ہے وہ میمو کو ذمہ داری دیں گے ایلکس لیما کو مارک کرنے کی تاکہ ایلکس لیما اپنی کریٹیوٹی سے ہام نہ کر پائے چنین ایف سی کو اور لاشٹ اور فائنل بیٹل ہو سکتا ہے گئیز نیریویس والسس اور ایلی سابیہ کی بیچ میں تو یہ دونوں لاشٹ سیزن چنین کے ہی پلیئر تھے ایلی سابیہ تو خیر ابھی بھی چنین کے ہی پلیئر ہے پر والسس نے سائیڈز سوچ کر لیے اب وہ جمشیدپور کے پلیئر ہے تو گئیز دیکھنے میں مزا آئے گا کیا والسس سکور کر پائیں گے اپنی فارمر ٹیم کے خلاف یا پھر ایلی سابیہ روک دیں گے نیریویس والسس کو اب گئیز بات کریں گے پریڈکشنز کی تو میرے حساب سے یہ بہت زیادہ گروہ لنگ انکاؤنٹر ہونے والا ہے جو کی انڈ کرے گا وان وان کے ڈرو پر تو مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ وان وان کے ڈرو پر فنش کرے گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ نیچے کمنٹ باکس میں بتائیے سو گئیز that's it with the video آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ لگیوی نوٹیفکیشن بیل کو دبائیے سو تھانکیو فر ویڈیو گوڈ بائی پیس آؤٹ